جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کا موسم ہے اور گیس کسی بھی ٹائم ختم ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو کھانا بنانا ہے تو آپ کو لگڑیوں کے ضرورت پڑے گی تو کہیں نہ کہیں سے تھوڑی بہت لگڑیاں میری طرح جمع کر کے رکھیں بہت اچھا آئیڈیا ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور بلکل فٹ فارٹ ہوں گے یہاں پہ میں پس لکڑی ہے یہ لکڑی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے ہمیں ایک ریمیڈی ریڈی کرنے والے ہیں بہت ہی امیزنگ ریمیڈی کرنے والے ہیں فرسٹ افال میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لکڑی کس درخت کی ہے تو یہ لکڑی ہے دیو دار کے درخت کی اچھا دیو دار پاکستان کا نیشنل ٹری ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ جان لیں اپنے مائن میں بٹھا لیں بہت امپورٹنٹ نالج ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اور دیو دار کے درخت کافی سارے علاقوں میں آرام سے نہیں ملتا چند ایک علاقے جہاں پر دیو دار کی ٹری دور دور تک ہوتی ہی نہیں ہے تو اگر آپ کو دیو دار کی لکڑی بائی کرنی ہے یہ کافی ایکسپنسیف ملتی آپ کو تو ایمازون سے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں اس کا دے دیئے تو اب میں آپ کو بتاؤں گے کہ میں نے یہاں پر دیو دار کی لکڑی کیوں کٹی کر رکھی ہے بیکوز اس کا بہت زیادہ بینیفیٹ ہے یار میں آپ کو بتاؤں سکن پر آپ اس کو اگر یوز کرتے ہیں یوز کرنے کا میتھڈ میں آپ کو بتاتی ہوں فرسٹ او فال میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ یوز کس چیز کے لیے ہوتی ہے اچھا اگر آپ کی سکن پر ایکنی ہے یا کچھ اکنی ایسی ہے کہ اس کے بہت ادار ڈاک جو ہوتی ہے سپوٹس ہمارے سکن پر رہ جاتے ہیں اور ایک اور اکنی ہوتی ہے جو سکن کے اندر ہوتی ہے اگر ہم سامنے سے دیکھتے ہیں ہمیں فیل نہیں ہوتا اگر ہم ٹیچ کرتے ہیں تو ہم سکن کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے سے فیل جوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بمس فیل ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں اکنی اس کی ٹھیک ہے تو اگر آپ دیو دار کا تیل دیو دار کا تیل آپ نے اس کی کوئی کھچٹی بچٹی یا کوئی پیسٹ وغیر نہیں بہتا آپ نے اس کو تیل اس کا نکالنا ہے دیو دار کا آپ کو تیل چاہیے تو اگر آپ دیو دار کا تیل لیتے ہیں آپ اپنی ایفیکٹڈ ایریہ پر لگاتے ہیں یار ایک دفعہ آپ لگاؤ گے only one time one time کی یوز سے آپ کی جوگین ایکنی گون ہو جانے ہیں ان سے اڑ جانی بلکل ختم ہو جانے آپ کو کلیئر سکن مل جائے گی اور اگر سپورٹس ہے تو سپورٹس بھی ختم ہو جائیں گے اچھا اب بات آتی ہے کہ دیودار کا تیل بنانا کیسے ہے دیودار کا تیل کہاں سے آئے گا فلا فلا جائے وہ اچھا آپ کو دیودار کا تیل مارکٹ سے بھی مل جاتا ہے آن لائن بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں لیکن کچھ کمپنیز ہیں جو فراڈ کرتی ہیں دیودار کے نام پر آپ کو سرسو کا تیل دیں گے یا فلا کوئی بھی تیل اٹھا کر دے دیں گے اور کہیں گے یہ دیودار کا تیل ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دیودار کا ایسنس ہوتا ہے وہ آئیڈ کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ دیودار کا تیل ہے آپ لے لوڈر وہ بہت زیادہ ایکسپینسف ملتا ہے تو آپ دیودار کا تیل گھر پر بھی بنا سکتے ہیں آپ نے جس دیودار کی لکڑی لے لکڑی کی آپ کو پہچان ہو جائے گی اس کی smell سے آپ کو پتا چل جائے گا یہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کی لکڑی کی اس ٹیپ کی ہے بیسکلی یہ لکڑی ہوتی ہے ایسی ہی دیکھنے میں ایسی ہوتی ہے لیکن اس کی smell سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ دیودار کی original لکڑی ہے یا نہیں ہے تو آپ نے دیودار کی لکڑی لینی ہے تو اس کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جلانا ہے کیسے جلانا ہے وہ ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو میں دکھاتے ہیں آپ کو بتاتیوں کہ آپ کو کیسے کر کے اس میں سے آئل نکالنا ہے لکڑی کو جلانا ہے جب وہ ایک سائٹ سے تھوڑا زیادہ سی جل جائے گی تو اس کے خود بہت سائٹ سے یہ آئل نکل رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح یہ ریڈش سے کلر میں ہے اس طرح کا ایک سائٹ سے آئل نکلے گا تو اس آئل کو آپ نے سیو کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اگر آپ کہیں کہ اس کو میں سیو کرنے کا فیر سے تک تو آپ کو بہت ساری لکڑییں یوز کریں گے اس لکڑی سے تھوڑا سائی آئل نکلتا ہے اس لکڑی سے ایک سائٹ سے جلیں جو آئل نکلے تو آپ اس کو فوراً یوز کر لیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ لکڑی باقی بچی بھی سیو کر لیں لکڑی بہت زیادہ کام کی چیز ہے ٹھیک ہے اس آئل کو آپ نے لگانا کیسے ہے آپ نے اس کو فیس سے بلکل کلین ہونا چاہیے کوئی بھی موسٹرائزر اوپر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اس کو لگانا ہے فیفٹین منٹس اس کے بعد آپ نے واش کر لینا ہے جسٹ افیکٹیڈ ایریا پر لگانا ہے پورے فیس پر نہیں لگانا ٹھیک ہے ون ٹائم اونلی ون ٹائم آپ یوز کرتے ہونا تو آپ کی اکنی اوڑ جائے گی بلکل خطم ہو جائے گی سکین آپ کی کلیر ہو جائے گی پھر بھی اگر آپ کہتے ہو کہ تھوڑا بہت میرے دانے رہ گئے ہیں کوئی ایشو ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کو ڈیلی والا کام نہیں آپ کو ویکلی والا بھی کام نہیں آپ کو مینیمم 10 ڈیز ٹھیک ہے آپ اگر سینٹسٹیف سکین ہے تو 15 کر لیں ٹھیک ہے 10 ڈیز کے بعد آپ اس کو پھر سے لگائیں اس کی لیئر لیں پتلی سی لیئر آپ نے اپنے فیکٹیڈ ایریا پر لگائے 15 منٹس لگائے اس کے بعد فیس واش کر لیا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی اکنی ختم ہو جائے گی آپ کو کوئی بھی ایکسپینسیف کریمز کی ضرورت نہیں بڑے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ